اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا عنوان ہے بے پوف کسان اور سونے کا انڈا سارے بچے اردو کا پیل اوپر کریں صفحہ نمبر پانچ نکالیں صفحہ نمبر پانچ پر ہم ریڈنگ کریں گے بے پوف کسان اور سونے کا انڈا کی تو بچہ سب سے پہلے ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ اس کہانی میں ہے کیا ایک کسان تھا جو بہت زیادہ غریب تھا اور اس کے پاس صرف ضرورت کا سامان تھا وہ کھیتی باری کر کے یعنی وہ فصلوں کو کٹ کے اس طرح بھی کام کر کے وہ اپنا گزارہ کیا کرتا تھا تو اس کے پاس کچھ مریئیں جن کے انڈے بھی وہ بیچا کرتا تھا ایک دن ہوا ہیوں جب وہ صبح کو گیا مریئوں کے انڈے پکڑھنے کے لئے تو اسے وہاں پر ایک چھمکتی ہوئی چیز نظر آئی جب وہ کلی پیا اس نے دیکھا کہ وہ تو سونے کا انڈا تھا اس نے وہ انڈا لیا اور سونار کے پاس گیا سونار کہتے ہیں جس کی سونے کی دکان ہو سونار کے پاس گیا اور سونار سے جا کے انڈا دیا تو سونار نے اس کو اس انڈے کے بدلے میں بہت زیادہ پیسے دیا جب اس آدمی نے اس کسان نے دیکھا کہ تو اس سونے کی بدلے میں بہت زیادہ پیتے آئے ہیں اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اسے کروں جو مرگی ہے اس کو میں زیبہ کر دوں اور زیبہ کرنے کے بعد جتنے بھی انڈے ہیں وہ سارے انڈے میں نکال دیں گا اور بہت زیادہ امیر ہو جاؤں گا جب اس نے یہ بات سوچی وہ گھر واپس آیا اور اس نے آ کے اپنی مرگی کو زیبا کر دیا وہ مرگی کونسی تھی جو سونے کا انڈا دینے والی تھی لیکن ہوا کیا جیسے کہ اس نے اپنی مرگی کو زیبا کیا اس کے اندر سے ایک بھی انڈا نہیں نکلا اس نے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے تو وہ افسوس کرنے لگا کہ میں نے کیا کیا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز میں لالش کرتے ہیں تو جو چیز میں ملنی ہوتی ہے وہ بھی ہم اپنے چیزے کی کھو دیتے ہیں تو بیٹا ہم سب نے یہ کسان اور جو سونے کا انڈا ہے اس کی ریڈنگ تو کر لی اب مشکر الفاظ آپ کے سامنے لکھ دیئے گئے ہیں سارے بچوں نے میرے ساتھ ملکے پڑھنے ہیں اور جب ریڈنگ کرنے ہیں تو ریڈنگ کے دوران مشکر الفاظ کو انڈرلائن کر کے جانا ہے کاف ہے یہ کھی تے یہ کھیتی دے علی بارے یہ باری کھیتی باری سین علی شاہ می ملک ماں نون سامان غین رے یہ بے غریب نون یہ نین نون ڈالنین علی چے علی شاہ نون کاف اچانک چے می کاف چمک سین نون علی شاہ سنار رے سنار بے یہ جے بیچ بیچ زال بے ہی زیبہ بے یہ واؤ کافا ہو فیچ وڈیفی بے وکوفی میم شین مش کاف لام کل مشکل میم کافل افقان نون مکان مشکر الفاظ کی ریڈنگ بھی ہم نے کر لی ان کو پڑھ بھی لیا اچھے طریقے سے ان کو یاد کرنا ہے اور انڈرلائن کر لینا ہے سب بچوں کی ڈائری یہ ہے صفحہ نمبر سترہ پر املاہ لکھنی ہے املاہ کو اس میں ہی نہیں ہے جو مشکر الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں ان پچھکری سے یاد کرنا ہے اور صفحہ نمبر سترہ پر ان کی املاہ لکھنی ہے اور صفحہ نمبر اٹھارہ پر اپنے الفاظ میں جملے لکھنے ہیں اور جملے خوبصورت انداز میں اور خود بنانے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ لوگ کو کتنا لکھنا آتا ہے اور کتنا آپ لوگ کر سکتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ